اعوذ باللہ من الشیطان وغجیم بسم اللہ الرحمن وغیم وَإِذَا وَقَى الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَفْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُمُنْ أَنَّ النَّاسَ لَأْكَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوْقِنُونَ صدق الله اللہ لزیم اور جب قیامت کا بیدہ قرآن کو آئے گا قریبا پہنچے گا تو ہم ان کے لئے زمین میں سے ایک عجیب جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا اور جو لوگ ہماری آیتوں کو یقین نہیں لاتے تھے اب یقین کرنا پڑے گا تو قیامت کے قریب ایسی نشانیاں انگی کے انسان جو ہے تمام نظام جب چلا واہے سب ملٹ پلٹ ہو جائے گا تو اس کے پہلے قیامت سورپ کے جانے سے پہلے یہ سب نشانیاں آئیں گے تو قیامت کی دو نشانیاں دو قسم نشانیاں ہیں یہ ایک تو چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں ہیں بڑی نشانیاں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کیلو فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں جب تک دس چیزیں نہ ہو جائیں دس چیزوں کے اندر سے جو ہے دس نشانیاں کو تم نہ دیکھ لو آفتاب کا مغری پہ جانے سے تلو ہونا سورج جو یہ مچھل سے نکل رہا ہے لوگ کہ سورج نکلا نہیں ہے اس کے ٹائم ہوا دیکھے مغری سے نکلے گا اس کے بعد توبہ کا طرح بند ہو جائے گا دوسرا دخان ایک دھواں نکلے گا دابت الارض اور یاجوز ماجوز کا نکلنا عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا دجال کا خروج دجال کا نکلنا تین جو ہے زلزلے ہوں گے خصوف زمین کا دھز جانا تیجے ایک مغرب میں ایک مشرق میں تیسرا عرب میں ایک آگ ہوگی جو عدن سے نکلے گی اور سب لوگوں کو میدان اشلے درہ ہاں کر لے جائے گی یہ دس نشانیاں ہیں تو اس سے پلے چھوٹی نشانیاں اس کے پارے اللہ فرمائیاتا جو جی جو علیہ السلام سائل کیسے سیکھ خوشتا نا حدی زبل کے اندر کہ جو ہے قیامت کے نشانیاں کیا ہیں تو جو ہے لونڈی اپنے آقا کو جینے کی جن دیکھو گی کہ جو لوگ بکریوں کے چروانے والے ہیں ننگے دھنگے ایسے لوگ جو ہیں بڑی بڑی اومچی امارتیں بنائیں گے تو وہ بات کے اندر جو ہے بہت ساری نشانیاں ہیں آج ہم دیکھ رہیں کہ تم ویزا لگ لگ قیمت کب آئے گی جب ازا اس علم ازا غیر اہلی جب کوئی کام نا اہل آدمی کے سپرد کر دیا جائے کون سا کام اہل کے سپرد کر دیا جائے کون سا کام اہل آدمی کے سپرد کر رہی ہیں پنتزے ساتھ اور سب تو قیمات کے انتظار کر لے کون سا کام کوئی اہل آدمی کے سپرد کر رہی ہیں بولو اکثر ناہ لوگ اہلیت ایک تو ہوتی ہے اہلیت ایک تو ہوتی ہے اہلیت ایک تو ہوتی ہے دوسرا امانداری کتن لوگ اماندار ہیں ربتان رہی ہیں پوری قوم کے اندر یہ کامی ہے ایسا ہواسا نہیں بھی تو ایک پرانا واقع ہے ایک بادشاہ بلائے جو ہے جانتنا چاہرہ تھا اپنے لوگوں کو کتنی اماندار ہیں کل جو ہے میرا حوز ہے سو ہر آدمی کتنی ازال سے کامی ہے کتنی ایک دود دل ہیں ما اند隨 jeunes içinde دود کے دلب کے ہتا ہے تو استانی ا fascیقا سواست ہیں دوسرا چاہرہ کس کو دوسرے ڈ Pastیپا ذ allí تو اید کے دبل کیا ہے کس کامی چاہرہ کس کو دکھوں پر دود ہے کس کو دوسرے بہجانی ہے پر dein جو� دیوز دل hatchتا ہے موجین ہے سب دودھ پانی سے پراواتا ہے بھی آدمی دود دید دال جو کس میں امانداری جس کو جو کام کرنا وہ کر رہے کہ بتاؤ جس کا جو فریضہ ہے وہ فریضہ یہ ماندر سے انجام دے رہا ہے تو یہ تین نشانیاں ہیں جس میں قیامت کے قریب جو ہے ایک جاندر کا نکلنا ہے جو لوگوں سے باتیں کرے گا دابا عام جاندر کی طرح نہیں پیدا ہوگا بلکہ وہ کہاں سے نکلے گا صفہ پار سے نکلے گا اور آکے جو ہے اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام حجر اصبت اور مقام میں پہنچ جائے گا وہاں سے لوگ جو بھنگنے لیں گے لوگ تو خیرائے گا کافر مومین کافر لکھتے لے جائے گا ہر ایک کپر لکھتے لے جائے گا ہر کافر کے جرے پر کپرنشان لگا دے گا کوئی اس کی پکڑ سے نہ بھاگ سکے گا میں نے اللہ فرحل سنی تھی اس کو میں کبھی نہیں بولتا ہوئے کہ اللہ فرحل قیامت کے قریب سب سے پہلے نشانی ہوئی کہ شورج جو ہے مغرب سے تل ہوگا اور اس کے بعد جو ہے آفتہ بلد ہونے کے بعد لابدو لرز نکلے گا اور یہ تین نشانیاں ہیں کہ جو ہے دجال کا نکلنا دجال کا نکلنا دجال یہودی میں سے ہوگا ان کا لیڈر ہوگا بہت بڑا فتنے کرے گا آپ جو فتنے سو بھائیں آپ کو جو لوگ صرف جائے بار کو غور سے پڑھتے ہیں تو دنیا کے در تمام فتنے کون پھلا رہے ہیں آپ کو مالو جو جو لوگ پھلا نیوز ایدنز کس کے قبل میں ہے جو چاہے نیوز پھلا سکتے ہیں پر پر نیوز ایدنز رہی نہیں ان کے پاس دنیا کی نیوز ایدنز 9.11 کا باقی ہے کون کریں کس کی پروڑا چھوڑ دنے کے کون دپ کرے کسی پروڑا چھوڑ دنے کے باس تو یہ کام پورے والی وڈ چلانے مارے کون ہوئی تمام برائیوں کے اڈے پر سودی کارو بار کس کی انہیں نیمی کلی رو نکلنے والا ہے دجال دجال نکلا ہوگا اور اس وقت اللہ تبارک ڈالا ایسا علیہ السلام کو جو آسمان میں بھیج دے گا اور اس وقت مسلمانوں کے جو امیر ہوں گے مہیدی ہوں گے تینوں نشانے ایک ٹائم ہوں گے تینوں پرسنل ڈیس کون دیو مہی مہی دیو انہیں اسے کسی دجال بنائے کسی دیو ایسا علیہ السلام بنائے کسی ایسا علیہ السلام بنائے کسی ایسا بنانے ضرورت نہیں ہے کروس چک کر سکتے آپ کسی میں بار بار بولوں لوگوں کو جو ہے یہ حدیثیں ایک سو دیسیں ہیں ان کے ایسا ابن مریم ایسا جو مردتے ہیں وہ ہی نہیں آنے والے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں نے غلط دعوے کے مرزا خاجینی دعویٰ کیا کیا بول رہا ہنے ہسیں گے ہسنا کیا اس کے اکل پر ماتم کون ماتم کرنا جائیں دے ہارود گیا تھا مریم لغوبہ ہی سو دنیا مends مریم لگی اندر روم ہوں dovہنز فکر اللہ 되면 عبد عبد مجد ہمارے لوگوں کو یہ بول رہا ہے آپ کو یہ بول رہا ہے آپ کو جو لوگ یہ کر رہے لکھو یہ دیکھتے ہیں جن کے شئے وہ جن کو نہیں ہے تم کو خب رہے ہیں لوگ سب سے بڑا گناہ کرا رہے ہیں مسجد میں ہو رہا ہے وہ سب سے بڑا گناہ یہ وہ گناہ ہے یہ وہ گناہ ہے وہ ناقابلے معافی ہے میں نے کہتا شیاب دلازید صاحب رحمت اللہ لائے ان کا پتوہ ہے شیاب دلازید صاحب کا پتوہ ہے کہ جو ہے تازیوں کے آگے جو گناہ سوچے کپر کی بات ہے خیل کی بات ہے بیٹھانا آئیں کو جو ہے کہ تازیم کرنا سے خیل کی بات ہے سب امت کو لگا جیے تم لوگ ایسا کیسا ان کو جا رہے ہیں مالو نہیں صاحب 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 ایساe Jurgenل صاحب آپ محمد شایے تستید کرنا چاہاں آپ نمائه جاہے گا تم کو کل مالو نہیں جن کو تم اپنا راہنما سمجھよう ہے تمہارے رwheزان و جاکو ہیؤں demonstrate کہ میگو تم اے ح knives رہنما آئے ہیں zrobić مجرد کو Phase shallانمہ مالو نہیں مسجد مسجد اب اس کو آشم خانا مادا نہیں Corporation м bilنانس پین � الڈ التونس�ر کیفیارے ہیں اب اس کو آشم خاناлан نہیں کرنی جتید مزید اب اس کو آسفرمان کی کوشش کر رہے تھے کتنا زوال آگیا ہے اممت کا معلوم ہے تو بہرحال جو ہے یہ سب قیامت کی نشانی آئیں قیامت کی نشانی آئیں ہر آدمی خودرائی بن جائے گا مجھے کیا پسندہ مگرنے گا فرقے فتنے اتنے فرقے جوڑ کرتے ہیں جوڑ کرتے ہیں کہ جوڑ کرتے ہیں جوڑ توڑ کرتے ہیں کہ اممت کو شرم آتی ہے جوڑ کر رہے ہیں ملک کیا جوڑ کیا تم نے اممت کو اور دو توکڑے کر دیا کہاں اکل کی تمہاری گھر چرنے کی تمہاری اکل مالو ہے تو بہر سمجھو کومن لوگ تو سمجھو تم کیا کام کر رہے ہو کون تمہارے پاس کشوٹی کیا ہے جو اللہ کرسل نے کیا ساوہ کرام نے کیا ہے یہ کشوٹی دیکھ رہے ہیں یہ کام کیا تھا اللہ کرسل ساوہ کرام نے کام کیا تھا اس طرح سے کیا تھا سب من مانی چل رہا ہے نفسانیہ تنانیہ تپتی آگئے ہیں انسان کو ایک معمولیت میں کس کے باس انہیں تیار رہی ہیں ہم نے کیا چاہتے ہیں میں کرتے ہیں ہم نے کھل رہے ہیں انہیں بول رہے ہیں انہیں نا بول کر رہا ہوں اللہ کی رسول جو ہے جو دین چھوڑ کر گئے تھے دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں کبھی گمراہ نہ ہوگئے اگر تم مسئلے پڑھے کتاب اللہ ہی بسننتی رسولی ہی کتاب اللہ کو باز روٹا تو سننتی روٹا تو ایک سو بیس سیری تک ساوہ کرام تھے یہ واقعہ ساٹھ ہزری میں پیش آیا ہے ماللہ میں کوئی کریا ایسا ایک سو بیس سیری تک ساوہ کرام ہو جد تھے گلیاں کے اندر تو یہ واقعہ ساٹھ ہزری میں پیش آیا ہے کہ میں مجھ سے نشادت کا واقعہ ہوں کوئی کیا ایسے کام ہو کوئی نہیں کیا گمراہ فرقے نے سب جو ہے دین وہی بنا دیا نیا دین بنا دیا سب سے بڑا فرقہ جو ہے روافیس کا جس نے نیا دین بنا دیا مالا کے وہ تو ہمارے تمام علماء جو پہلے ان کے عقیدے کے بارے معلوم نہیں تھا تھوڑا نرم تھے جب ان کے عقیدے کے بارے معلوم ہو گیا تو ہمارے تمام علماء کا مصطفق مجھل آئے یہ پکے کافر لوگ ہیں پولٹکلی مسلمان شیعہ سننی ہو چلو چل رہا ہوں پولٹکلی چلائے کچھ بھی نہیں ہمارے علماء بہت پر لکھ چکے ہیں پتہ والنگری کب بہا یہ کہوں لوگوں کو پتہ والنگری پتہ والنگری جب ان کے لئے کافرہ اور کیا ہونا چاہے ہمارے تو یہ تمہارے تم سے تعلقات بڑھ کے تم کو بگاڑ دیا ہے لوگا سیدو شہدہ خون ہے ہمارے سیدو شہدہ خون ہے ہمارے اللہ کیسے ہیں سیدو شہدہ ہمارے سیدو شہدہ خون ہے اور سیدو شہدہ خون ہے سیدو شہدہ ٹھے تم کو جو ہے اللہ سے کار دیا بس کام ہو گیا چلو کھروش جگہ چاہتا سب لگا چھوڑو ان کو ہی یہ لکھا ہے خواب لکھا ہے شیطان آرام صور ایک یار ہے تو کیا شنا نہیں وہ ان کے ہی ساہبہ سب کر رہا ہی مجھے آپ کرنے کی ضرورت نہیں رکھا ان کے جو لڑ رہا ہی سب کر رہا ہی کام آئے میں کیا کر رہا ہوں رس کر رہا ہوں ان کو لگا کہ تو یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں اس میں بڑی نشانیاں چھوٹی نشانیاں بڑی نشانیاں تو وہ سورج کا نکلنا دجال کا نا وہ تو فتم چھو گیا اس کی بات تو بہت در آدھا بند ہو جائے گا ابھی یہ چھوٹی نشانیاں جو پہلی ہوئی ہیں ایک نہیں بیشمار آدھیس ہیں اس رات اس ساتھ قیامت کی نشانیاں اس میں سے سارے فتنے ہی ایک روز اکناہ فتن آئے گا آدمی ایمان کہل نوڑے گا کافر شام تک کفر کیا رہا ہے ایمان کہل نوڑے گا سب اوڑت ہی کافر ہو جائے گا آو جی جنگ پرانک پس کیا رہا کریں مچھا لگا ہی جاک چڑا رہا ہے سب سے بڑا خطرہ ہے جو شرک ہے اس کو اللہ تعالیٰ خبی معاف نہیں کریں گے ایمان کہ ٹھیک ہے ہاتھ ساپ کر چھوڑ جائے بڑی تعداد پہنی بڑا خطرہ ہے مکہ ٹھیک ہے جنگ کم جبلن کسی رہا فلم تاکرون تُماری بڑی تعداد پہنی کیا تمہا خل نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ بوجرہ ہے کیا جو آدھوں تھی بولو ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے اللہ علیہ وسلم السلام والمسلم والحمد اللہ